نمبر چار مسئیبت جو بھی اس پر آئی ہے اس کو رفع درجات کا ذریعہ سمجھنا مغفرت کا ذریعہ سمجھنا یہ بھی انسان کو مسئیبتوں میں دھارس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آج یہ تکلیف ہے لیکن اس تکلیف سے ایک بڑی تکلیف دور ہوگی اور آخرت کی تکلیف جو اس سے بتر ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کرنے سے وہ دور کرے گا سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ایو ناسی اشد بلائن اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ شدید بلائیں کن پر آتی ہیں قال الانبیاء ثم الانفل فالانفل کا سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں پر آتی ہے سخت مسئیبتیں نبیوں پر آتی ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں بہترین لوگ پھر وہ جو ان کے بعد ہیں بہترین لوگ فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ آدمی اپنے دین کی بنیاد پر آزمائے جاتا ہے یا آدمی اپنی دینداری کے بقدر آزمائے جاتا ہے ہائی لیول کا دین ہے ہائی لیول کے آزمائش آئے گی ہے دینداری کچھی ہے آزمائش بھی ہلکی ہوگی ہے اسی لیے فرمائے فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشتد بلاؤہ آدمی کا دین اگر پختا ہو تو بلا بھی شدید ہوتی ہے آزمائش بھی سخت ہوتی ہے وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ اُبْتُلِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ اور اگر آدمی کے دین میں نرمی ہو اس کا دین زیادہ مضبوط نہ ہو تو پھر اس کے دین کے حساب سے ہی اس پر بلا آتی ہے کم فَمَا يَبْرَحَ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِعْ فِي عَلَى الْعَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِئِعَةٍ تاکہ ایک کے بعد ایک بلائیں انسان پر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے ایسے حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بلاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے کلیر آپ دیکھئے ایک انسان کو فانسی ہے فانسی ہونے والی ہے اس سے اگر جیل والے کہیں کہ تم کو فانسی ایک ہی صورت میں ماف ہو سکتی ہے دو دن تک کھانا نہیں دیں گے وہ کہے گا تین دن تک مت دو بھائی فانسی کتنی بڑی سزا ہے زندگی ختم تین دن کھانا نہ کھا کی بھی میں جی سکتا تو جب انسان کے سامنے بڑی سزا ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو چھوٹی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے وہ برداشت کرنا آسان ہوتا ہے جب بڑی تکلیف سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر مچھر بھی کاٹا تو پریشان ہوتا ہے ایک انسان جب بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف کو ملا کے دیکھتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی مثلا پاؤں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا اور ٹھوکر لگ گئی گر گیا اگر وہ یہ سوچے کہ کیا اچھا خاصا کپڑے پہن کے جا رہا تھا میں ولیمے میں اور دیکھو کپڑے خراب ہو گئے پڑ گئے کپڑے اور اگر وہ یہ سوچے کہ اسی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا تھا کہ میری موت بھی ہو جائے کپڑے پھٹنے کی بجائے پیٹ بھی پھٹ سکتا تھا سر بھی پھٹ سکتا تھا میں مر بھی سکتا تھا ایسیو میں جا سکتا تھا تو اب جب وہ سوچے گا تو اپنی قمیز کا پھٹنا ہلکا دکھائی دیتا ہے وہ کیا کہے گا الحمدللہ جب انسان بڑی مسئیبت کو سامنے رکھتا ہے چھوٹی مسئیبت ہلکی ہو جاتی ہے تو مسئیبت کو اگر وہ رفع درجات کا ذریعہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالی ہر ایک بھی مسئیبت نہیں ڈالتا ہے جو جتنا دیندار ہوگا اتنی اللہ مسئیبت ڈالتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کے اندر پختگی پیدا کرتی ہے کہ اللہ نے کچھ بھلائی میرے اندر دیکھی تب جا کر مجھ پر یہ مسئیبت ڈالی ہے تو اللہ سے دوری کے بجائے نزدیکی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے میری بھلائی کے لئے ایسا کیا کہ دنیا میں پاک کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھیجے گا تو یہ حدیث مسئیبت احمد بخاری نصی اور ابن ماجہ کی ہے